آج دن بھر ایک خبر کی بڑی چرچہ ہوئی اور وہ خبر یہ تھی کہ کیا بھارتیوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اس جانکاری کے بعد کئی ٹی وی چینل اخبار اور سوشل میڈیا میں اس خبر پر بہت چڑ گئی پاکستان میں بھی اس خبر کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جانے لگا ہیدر آباد کے انٹرنیشنل انسٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی سے آئی اس خبر پر ہم نے بھی آج کچھ ریسرچ کیا جب شود کرنے والے ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی تو دو بہت ہی دلچسپ باتیں سامنے آئیں پہلی بات کہ بھارتیوں کا دماغ چھوٹا ہے اور باقیوں سے الگ ہے دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ کے آکار کا ویکتی کی یوگتہ سے کوئی سمبند نہیں ہوتا یعنی دماغ کا آکار کتنا بھی ہو اس کا ویکتی کی یوگتہ سے کوئی سمبند نہیں ہے امریکہ اور چین کے مقابلے بھارتیوں کے دماغ کا سائز یعنی لمبائی چوڑائی اور وزن سب کچھ الگ ہے یہ تطھے اس لیے مہتپون ہیں کیونکہ بھارت میں دماغ سے جوڑی ریسرچ اور بیماریوں کی سمجھ کے لیے چین اور امریکہ کے لوگوں کے دماغ کے آدھار پر بنا مانک استعمال کیا جاتا ہے دماغ کا وزن شریر کے کل وزن کے دو پرتشت کے برابر ہوتا ہے لیکن اس دماغ سے آپ کتنا حاصل کریں گے یہ سائز پر نہیں بلکہ انسان کی قابلیت پر نربھر کرتا ہے یعنی ریزلٹ کیا آئے گا یہ آپ کی قابلیت پر نربھر کرتا ہے دماغ کی قابلیت پرورش شکشہ خاندان جینز اور آس پاس کے ماحول جیسی چیزوں سے تیہ ہوتی ہے اس کے سائز سے قابلیت تیہ نہیں ہوتی اس کے آکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس انسٹیوٹ نے پہلی بار بھارتیوں کے دماغ کا ایک ایٹلس یعنی مانچتر تیار کیا ہے اس ایٹلس کو انڈین برین ایٹلس کہا جا رہا ہے بھارتیوں کے دماغ کے آدھار پر بنے اس نئے مابدن سے برین سے جوڑی ریسرچ میں مدد ملے گی نئے مانکوں کے آدھار پر یاداشت کم ہونے بھولنے کی بیماری، الزائیمرز اور برین سے جوڑی ریسرچ کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے گا دماغ سے جوڑی بیماریوں پر سٹڈی کرنے کے لیے بھارت میں ابھی MNI یعنی Montreal Neurological Institute کے ایک ٹیمپلیٹ کا اپیوگ مانک کے روپ میں کیا جاتا ہے یہ مانک امریکہ کے لوگوں کے دماغ کے آدھار پر بنائے گیا ہے ہمارے لوگوں کے آدھار پر نہیں ہے لیکن International Institute of Information Technology کی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ بھارتیہ لوگوں کے دماغ کے ادھیان کے لیے بھارتیوں کے حساب سے بنا مانک ہی بہتر ہوگا لیکن کیا وہ مانک ہے اب ہم آپ کو ایک ٹیبل کے مادیم سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھارتیوں کے دماغ کا آکار چین، امریکہ اور کوریا کے لوگوں سے کس طرح الگ ہے مستشک کی سررچنا کو سمجھنے کے لیے لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وزن کو آدھار بنایا گیا اونچائی، لمبائی اور وزن کے حساب سے امریکہ کے لوگوں کا دماغ سب سے بڑا ہے جبکہ بھارت کے لوگوں کا دماغ سب سے چھوٹا ویسے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مستشک کس کا ہے تو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ سپرم ویل کے مستشک کا وزن سب سے زیادہ ہے لگ بھگ آٹھ کلو کا مستشک ہوتا ہے اس ویل کا بھارتیوں کے حساب سے ایٹلس کو بنانے کے لیے پچاس مہلاؤں اور پچاس پرشوں کا ایمارائی کیا گیا اس دوران کسی بھی طرح کی گربڑی سے بچنے کے لیے تین الگ الگ اسپتالوں میں الگ الگ مشینوں دوارہ لوگوں کے دماغ کو سکین کیا گیا یہ بھی بڑا سوال ہے کہ دماغ کے آکار اور ویقتی کی یوگتہ کے بیچ کس طرح کا سمبند ہوتا ہے انسانی دماغ کی جٹلتاؤں کو سمجھانے کے لیے آج ہم نے ایک خاص ویڈیو ویشیشن تیار کیا ہے آپ کے لیے اور آپ کو اپنے پورے پریوار کے ساتھ اس ریپورٹ کو آج ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ آپ بھی اس سوال کا جواب جان پائیں کہ کیا بھارتیوں کا دماغ واقعی میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور دماغ کے آکار کا کیا آپ کی بدھی مانی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے ہمارا دماغ چین اور یورپ کے لوگوں کے دماغ سے الگ ہے لیکن ہمارے دماغ کا سکین یعنی ٹیسٹ کرتے وقت ڈاکٹروں کے پاس جو مابدند موجود ہوتا ہے وہ چین اور یورپ کے لوگوں کے دماغ کی سٹاڈی کے حساب سے بنا ہے تو کیا بھارتی اے وششگیوں کو اپنے دماغ کی سرچنہ کے حساب سے بنے ہوئے برین کے مابدند کی ضرورت ہے اور کیا بیماریوں کے آنکلن میں اس سے کچھ فرق پڑے گا اسی سوال کے جواب کے لیے ہم نے چکیت ساکشیتر کے وششگیوں سے بات کیا جو بھارتیوں کے دماغ کی سٹاڈی کے لیے ابھی بھی یورپین موڈل پر نربھر ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر موڈل کو اور ویاپک یعنی زیادہ لوگوں کے حساب سے تیار کر کے بنایا جائے گا تو اس سے بیماریوں کی سٹاڈی بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے ابھی تک ہم جو ویسٹ کے کوکیشن پاپلیشن ہے ان کا نورمل جو سائز ہے جو شیپ ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ برین کے پارٹس ہیں فرنٹل لوب ہے ٹیمپورل لوب ہے اوکسپٹل لوب ہے اور ڈیفرنڈ برین کے پارٹس ہیں ان کے سائز کے حساب سے ہم اپنے دیش کے لوگوں کا برین کا سائز لے کے چندتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی نورمل دیٹا تھا ہی نہیں یہ سوال نورمل لوگوں کو لے کے ان کا امرائی کر کے یہ ایٹلس بنایا گیا ہے ایٹلس اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھ پائیں کہ ڈیفرنڈ پارٹس دو برین نورمل سائز شیپ سگنل انٹینسٹی وہ کیا ہے اور یہ بہت اچھی شروعات ہے ایک ویسک ویقتی کے دماغ کا اوسط وزن ڈیڑھ کھلوں سے تھوڑا کم ہوتا ہے مہلہوں کے دماغ کا وزن ڈیسٹن بارہ سو گرام ہوتا ہے یعنی مہلہوں کے دماغ کا وزن ڈیسٹن پرشوں کے مقابلے ڈیڑھ سو گرام کم ہوتا ہے عام طور پر دماغ کا وزن شریر کے کل وزن کا دو پرتیچت ہوتا ہے لیکن کیا دماغ کے وزن کا ویقتی کی پرفورمنس سے کوئی سمبند ہوتا ہے یعنی بڑا ہے تو بہتر ہے یہ فارمولا کیا دماغ پر بھی لاغو ہوتا ہے یا نہیں